احلی کتار ہو تم سرحتوں کے سردار ہو تم لہراتے ترنگے کی شان ہو تم گرو سے کہے ماتی ہندوستان ہو تم بی ایس ایف کے شورے کو سلام نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا شرما بی ایس ایف بارڈر سیکیورٹی فورس یعنی انڈیا's فرس لائن اوف ڈیفنس ہم اپنے گھروں میں محفوظ ہیں سکون سے ساسے لے رہے ہیں لیکن اس سکون کے پیچھے کوئی راتوں کو جاگ رہا ہے کوئی سرحدوں کی نگے بانی کر رہا ہے کوئی دشمن کی ہر چال پر شیر کسی نگاہیں جمائے ہوئے ہیں بھارت ماتا کی رکشہ کے لیے زی میڈیا آپ کے لیے بی ایس ایف کے شورے کو سلام کر کے ایک سیریز رہا ہے جس میں ہم اپنے ویر سینکوں کی بہادوری دکھائیں گے دکھائیں گے آپ کو کہ کس طرح جوان کڑی محنت کر سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں چلیے سلسلے وار طریقے سے دیکھیں سرحدوں کے سرداروں کا کیسے گزرتا ہے دن اور ملک کی حفاظت کے لیے وہ کتنی محنت کر کر تیار ہوتے ہیں سرحدوں کی پہلی کتار ہو تم سرحدوں کے سردار ہو تم لہراتے ترنگے کی شان ہو تم گرو سے کہے ماتی ہندوستان ہو تم بی ایس ایف کے شورے کو سلام کون ہے وہ پرہری جس کے دم پر سو سو کروڑ بھارتیے سوپن لوگ میں وچرن کر باتے ہیں کون ہے جو سیما پر تاروں کی چھاؤں میں کسی بیعوان میں جاگ رہا ہے جب پورا دیش سوتا ہے یہ شروعات ہے ساحس کے سفر کی تیرا جذبہ تیری طاقت کیا لگ انداز ہے دیش کے پرہری سنو ہم کو تم پر ناز ہے بھارتیے سینہ دیش کا کارا ہمالے میرے وجود کی کہانی ہے میرے لہوں میں بہتی گنگا کی روانی ہے ہمیں آتا ہے دشمن سے نبٹنا میرے سینے میں ہمیں آزاد کی کہانی ہے ہمیں فندوں سے کھیلنا آتا ہے راہ بارود پر چلنا آتا ہے دشمن لہتا اپنا نرب رکھنا یہ ہے ہندوستان کی سینہ محبت میں ہم خود کو لٹا دیتے ہیں دشمنی میں تر نام و نشان مٹا دیتے ہیں جس کے آنکھوں میں نہیں خوف ہے وہی ہندوستان کی پہنچ ہے یہ پراکرم ہے ہند کی پہنچ کا یہ جنون ہے بطن سے محبت کا یہ بیغام ہے دشمن کی موت کا دشمن کے محسن دشمن کے محسن اوڑی کھیلدی کے لئے بھارک مارک بیٹے پسینہ باہر کی دشمن کی گردان مرونی کے لئے جوان اپنے ہاں کو ہو طولاتی بنا رہے ہیں دشمن کے جھاکی میں گولیاں داگنے کے لئے جوان بندوق کی درجنا بڑھا رہے ہیں سرحبوں کے پہلے گا ماں بھارتی کی لیکشن میں کچھتا لگاتے ہیں انہیرو کو بہت ہے پیرو سے سورج پکھا جاتا ہے ان کے شاہ سے ماں بھارتی کی کیلہ ختم کر دیتے تشمن کی ہر چاند مشکلوں کے سفر سے گزرتے ہیں یہ ماں بھارتی کی حفاظت میں لہو اپنا نچور دیتے ہیں یہ دشمن کی ہر حرکت سے باخبر ہیں چین سے سودا دیش اپنے گھر ہے تیرنگا کا یہ بیگام ہے سرحدوں کے سرداروں کو سلام ہے جس کے آنکھوں میں نہیں خوف ہے وہ ہی ہندوستان کی فوج ہے جیون پریانتر کرتا بھی ہے دیش کے لیے اپنی مٹی کے لیے وطن کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا جذبہ یہ تمام پنگتیاں ذہن میں آتے ہی من میں سب سے پہلے ایک ہی نام آتا ہے وہ ہے دیش کا جوان سینک آخر یہ جوان تیار کیسے ہوتا ہے کتنے کٹھن پریشنم کے دور سے گزرتا ہے ان تمام سوالوں کا جو ذہن میں آپ کے اٹھ رہے ہیں جواب ہم آج لے کر آئے ہیں نمسکار میں ہوں آپ کے ساتھ پوجا شرما اس خاص کارکر میں میرے ساتھ موجود ہوں گے میرے سیوگی آشوتو شرما ہم گھروں میں چین کی نیند اس لیے سوپاتے ہیں کیونکہ دیش کی سیمہ پر ہمارا جوان مستدی کے ساتھ آپ کو سرکشہ دے رہا ہے چاہے وہ جنگل ہو وہ ریگستان ہو ہار کپانے والی سردی ہو برسات ہو پوری مستدی کے ساتھ بی ایس ایف کا جوان آپ کو سرکشہ دیتا ہے دیش کی سرہت پر پوری مستدی کے ساتھ میں اپنا فرض نباتا ہے اور اسی فرض کو بہت سارے کٹھن پلشن سے گزرنا ہوتا ہے تو بی ایس ایف کا جوان کیسے تیار ہوتا ہے اس کی ٹریننگ کتنی ہارڈ ہوتی ہے انہی سوالوں کا جواب لے کر آج ہم اپنی اس خاص پیشکش میں سامنے رکھیں گے سنا ہے سبھے مندر کی گھنٹی یا مسجد کی آجان سے ہوتی ہے لیکن ہندوستان کے افیروں کے سبھے بوٹوں کے دھمک اور بھارت ماں کے جیگھوش سے ہوتی ہے سورج نے آنکھیں کھول دی ہیں سرحدوں کے سپاہی نکل پڑے ہیں دیش کو مضبوط بنانے کے لیے موننگ بوٹ پر ایک لمبی دور کے ساتھ جوان اپنی سبھے کی شروعات کرتے ہیں بھارت ماں کے جیگے نعرے بلند کرتے ہیں اور دیش کے لیے خود کو مضبوط اور طاقتور بناتے ہیں جس سے ہمارے ملک کی طرف دشمن آنکھ بھی اٹھا کر نہ دیکھ سکے خود کو مضبوط کر دیش کی سرحدوں کو مضبوطی دی رہے ہیں دشمنوں سے لوہا لینے کے لیے سب سے ضروری ہوتی ہے فٹنس جسے جوان اپنی شریر کو کسی بھی مدرہ میں خوشا سکتے ہیں خود کو خود میں سمٹا کر دشمنوں کو چکمہ دے سکتے ہیں اس کے لیے جوانوں کو خاص ٹریننگ دی جاتی ہے صبح کا وقت ہے جوان بیٹی کر رہے ہیں صبح کی شروعات کی بات کی جائے ان تصویروں میں آپ صاف طور پر دیکھ سکتے ہیں انوشاشن ان کے لیے ان کی جیون کی سب سے مہتپونڈ کڑی ہے اور اگر ایک بی ایس ایف جوان کی بات کی جائے تو ایک بی ایس ایف جوان کے لیے سب سے پرائیمری اور سب سے مہتپونڈ چیز ہوتی ہے فیزیکل فٹنس اسی کو کا دوار فلحال چل رہا ہے تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یہ جو جوان ہے اپنے ٹرینر کے ایک آدیش پر ایکسرسائز کرتے ہوئے پیٹی کرتے ہوئے نظہ آ رہے ہیں صبح کی شروعات ان تمام جوانوں کی اس طرح ہی ہوتی ہے ان ٹرینرز کے اس طرح ہی ہوتی ہے اس طرح یہ جو ٹریننگ کا سمیں ہے وہ بڑھتا جاتا ہے صبح کے پہلی کرن میں دیش کے جاواز جوانوں کو فٹ رکھنے کے لیے انہیں کئی خاص طریقے کی ٹریننگ دی جاتی ہے جس سے جوان دشمنوں کو گرا سکیں ان سے لوہا لے سکیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیش کے حفاظت کے لیے دیش کے ویر بہادر کس طرح سے محنت کر پسینہ بہا رہے ہیں جوان اپنے ٹرینر کے ایک خکم پر حرکت میں آ جاتے ہیں جسے ایک اشارے پر جوان دشمنوں پر گولیوں کی بارش کر دیتے ہیں سبح ارلی مورننگ میں یہ سبح اٹھتے ہیں پھر اس کے بعد میں پیٹی فارن ہوتا ہے تو ان کو سبح ہم لوگ فسکل ٹریننگ دیتے ہیں فسکل ٹریننگ دینے کے ساتھ ساتھ میں ان کا باڈی وارمارک پرواتے ہیں پھر رننگ کرواتے ہیں پھر اس کے بعد میں سٹینٹنگ ہوا اور انڈورنس ٹریننگ ہوا مطلب کی اپ ڈاؤن وال ہوا بینڈ سٹیچ ہوا پھر اس کے بعد میں بیم وغیرہ سارے مطلب کی فسکل ٹریننگ دینے کے بعد میں پھر ان کو کچھ دیر کے لیے بریک کرنے کے بعد میں پھر نیکس ٹریننگ کا اسٹارٹ ہوتا ہے خود مصبوط رہیں گے جوان تب ہی مصبوط ہوگا ہمارا ہندوستان جوانوں کے دہار کے آگے دشمن کے ساسے پھول جاتی ہیں کیونکہ دشمن سے لوہا لینے کے لیے جوان میدان میں اپنا پسینہ باہا رہا ہے جس سے بھارت کی سرہدوں کی حفاظت کر سکیں ہم آپ اور دیش چینسی سو سکیں بھارت ماں کے ویر بہادر خود کو ہند کی مانٹی میں تپا کر کوہی نور بن رہے ہیں جس سے دیش کو مصبوطی مل سکیں سبھے آٹھ بجے سے زیادہ کا وقت ہو چلا ہے اور کس طرح سے ان جوانوں کو کڑی ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے جس وقت دیش تیار ہو کر اپنے اپنے کام کی طرف نکل رہا ہے جب مائن اپنے بچوں کو سکول کے لیے تیار کر رہی ہیں جب ہم صبح بینا کسی ڈر خطرے کے آنکھیں کھول رہی ہیں ہماری اس سکون کی پیچھے بھارت ماں کے لال اپنا پسینہ باہا رہی ہیں ویر جوان وطن کی حفاظت کے لیے لوہے سے لوہا لے رہی ہیں سینہ کے ان جوانوں کو دشمنوں سے لڑنے کے لیے بہت سخت ٹریننگ سے گزرنا پڑتا ہے آتنگ کی گردن اٹھتے ہی گردن مرونے کے لیے جوان اپنے ہاتھوں کو لوہا کر رہی ہیں دشمن کو گھر میں خوز کر مارنے کے لیے جوان ٹریننگ کر رہی ہیں ایک اس طرح دشمن پر شیر کی چھلانگ لگا کر اسے گردن کا خون پینا ہے اور لمحے بھر میں دشمن کا کام تمام کر دینا ہے ابھی کچھ سمائے پہلے تصویریں آپ نے دیکھی ورٹیکل روپ جسے کہا جاتا ہے ایک طرح کا ویائیام جسے یہ جوان ہے وہ کرتے ہیں ایک روپ کے سہارے اپنے پورے شریر کے بیلنس کو رکھ کر کس طرح سے اوپر انہیں چڑھنا ہوتا ہے پورے شریر کو بیلنس رکھ کر اسی پرستیتی میں نیچے اترنا ہوتا ہے یہ تمام ٹریننگ انہیں دی جاتی ہے دشمن کے آگے ان کا جو جوش ہے وہ کسی بھی پرستیتی میں ڈگمگائے نہ اس بات کی بھی انہیں پوری ٹریننگ دی جاتی ہے کس طرح کی کچھن پریشنم سے گزرتے ہیں یہ دوسرا دور ہے جہاں پر بیم پر ایکسرسائز کرنے کی جو پرکریہ ہے وہ چل رہی ہے بیم پر کس طرح سے پوشپ یہاں پر کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اس کے بعد جو کٹھن پرکریہ ہے وہ لگاتار آگے بڑھتی رہتی ہے اور ایک کے کر یہ جوان بیم کے سہارے ویائیام کرتے ہیں ایکسرسائز کرتے ہیں اور کس طرح سے تیار ہوتے ہیں یہ آنے والی سیچویشن پر بورڈر پر تینات رہ کر دشمنوں کے جو ارادے ہیں انہیں نیستنا بودھ کرنے کے لیے وہ تصویریں آپ اس ٹریننگ کے مارفت دیکھ سکتے ہیں ایک جوان یوں ہی جوان نہیں ہو جاتا ہے اسے ایک کٹھن ٹریننگ سے گزرنا ہوتا ہے پریشترم سے گزرنا ہوتا ہے لوہا تپتا ہے اور اسے کے بعد جوان بنتا ہے دشمنوں کے چھاتی روندنے کے لیے جوان خود کو فولات کر رہی ہیں دشمنوں کے گردن مروڑنے کے لیے جوان اپنے ہاتھوں کو لوہا بنا رہی ہیں دشمنوں کے زبان کھیچنے کے لیے جوان اپنے انگلیوں کو مصبوط کر رہی ہیں مشکل وقت میں کیسے طرح جوان کو رسی کے سہارے اوپر چڑھنا ہے اور اسی طرح بیلنس بنا کر نیچے اترنا ہے مشکلوں کے بیچ کیسے دشواریوں کا سینہ چیر کر جوان کو اس سے نکلنا ہے یہ ساری خطرناک اور بہت مشکل فریننگ کر جوان ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں جوان اپنے پیروں ہاتھوں اور شریر کے ہر انگل کو مصبوط کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں جس سے ہم آپ اور پورا ہندوستان سکون کے نیند سوٹا ہے اور سرحدوں پر جوان دشمن سے دیش کی رکشہ کرتے ہیں کتنے سخت ہوتی ہے جوانوں کی یہ فرینی آپ بھی سنیے سبھے مورننگ میں ان کو فشکل کے لیے ہم لوگ اس طریقے سے تیار کرتے ہیں کہ تاکہ انٹرنیشنل بورڈر پہ یا انترک سرچھا یا کوئی آپریشن ڈیوٹی ہو یا کچھ بھی ہو اس طریقے سے تیار کرنا ہے کہ فشکلی اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے ہمیشہ تیار رہے ہیں اور یہ ہمارا ادیس رہتا ہے کہ جوانوں کو اس طریقے سے تیار کیا جائے کہ کسی بھی اسططی یا پرشتی ہو یہ ان کا منوبر کسی پرکار سے ڈگ مگا ہے نہیں کرمی کے شدت میں پسینہ بہانے کے بعد جوان کھانے کی ٹیبل پر آتے ہیں پیٹی کے بعد وقت ہو چلا ہے ڈائٹ کا کیا کچھ ان جوانوں کی ڈائٹ رہتی کیونکہ ایک فیزیکل سٹریند کی بات کی جائے اس کی ڈیپینڈنسی ڈائٹ پر ہوتی ہے تو پروپر طریقے سے ان ٹرینرز کی ڈائٹ کا خیال رکھا جاتا ہے بریک فاسٹ کا سمیں ہو چکا ہے بریک فاسٹ میں اگر بات کی جائے انہیں فروٹ دیا جاتا ہے علمونٹس دی جاتی ہے تاکہ جو پاور ہے ان کے شریر میں وہ لگاتار بنی رہے اور اس کے ساتھ ہی اوٹس اور ایک ہیلڈی ڈائٹ یہ فالو کریں اس بات کی جو تمام مانیٹرنگ ہے وعدکاری کرتے ہوئے نظر آتے ہیں بریک فاسٹ کے بعد لگاتا جو ٹریننگ کی پرکریہ آگے بڑھتی ہے اس کے بعد لنچ کا وقت آتا ہے لیکن جو ڈائٹ کا وقت ہوتا ہے وہ پی ٹی کے بعد ہوتا ہے اور پی ٹی کے بعد فلحال جو بریک فاسٹ ہے وہ چل رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تمام جو جو جوان ہیں وہ ایک ساتھ بیٹ کر یہاں پر ان کے سٹریندھ کے اکورڈنگ کیا کچھ انہیں چاہیے ہوتا ہے پروٹینز کا اگر دھیان رکھا جاتا ہے اس کے ساتھ جو لوگ ویج کھاتے ہیں انہیں ویج مہیا کرائے جاتا ہے جو لوگ نون ویج پریفر کرتے ہیں انہیں نون ویج کھلائے جاتا ہے پوری طرح سے اس پر ڈائٹ سابت ہوگا ان تمام باتوں کی جانکاری ان تمام باتوں کی جو سمجھ ہے وہ ادھکاری رکھتے ہیں اور ان کی سٹریندھ کے حساب سے کیا کچھ چیزیں جو کی آنے والے سمجھ میں ٹریننگ کے لیے ان کے لابکاری ہوگی ان کی فیزیکل سٹریندھ کو بنایا رکھے گی اس میل کے ذریعے ان تمام باتوں کا دھیان رکھا جاتا ہے یہ مہنت یہ دکت یہ پریشانیا وطن کی اس محبت کا نام ہے جس پر دشمن آنکھیں اٹھاتا ہے اور جوان اپنا سینہ آگے کر دیتا ہے دشمن کی ایک ناپا خرکت پر ہند کا جوان اس پر گوڑیوں کی بارش کر دیتا ہے ہم سے ٹکرانے کی کوششیں نہ کر ہم لمحی میں دشمن کو بٹی کر دیتے ہیں کسی بھی ٹریننگ کا سب سے امپورٹنٹ پارٹ سب سے مہتپون پارٹ ہوتا ہے وہ ہے انوشاکر بریکفانس کے بعد جوانوں کی ٹریننگ کا جو دائرہ ہے وہ آگے بڑا اور وقت ہو چکا ہے گریل کا سینہ پل بھر میں دشمن کا ناموں نے شان میں ڈا دیتی ہے سینہ پلک جھپکتے ہی دشمن کا کام دمام کر دیتی ہے اور لمحے بھر میں خود کو ایک سینہ سے دوسری سینہ پر شفٹ کرنے کے لیے جوانوں کو خاص طور سے ٹریننگ دی جاتی ہے اس کے لیے جوانوں کو انشاثن سے کہا جاتا ہے کہ کس طرح انہیں سینہ میں رہنا ہے اور اپنے ادھکاری کے اشارے بھر پر بندوق کے نال کھول دینی ہے دل بہت ہی اہمیت پارٹس ہے یہ بی اے سب میں جب شیویل سے لڑکے آتے ہیں تو ان کو سٹیپ وائز سٹیپ جو دل کا پروسیزر ہے اس کو ہم دھیرے دھیرے کر کے ان کو انوہسرسن میں ڈھاننے کے لیے یہ کاروائی کو عمل میں لاتے ہیں ٹریننگ پوری کر جوان اب اپنے مشن کے لیے تیار ہو رہی ہیں جوان اپنے اپنی پوزیشن لینے کی لیے تیار ہیں اور دشمن کی ہر حرکت پر شیر کی نظر جمانے کی تیاری کر رہی ہیں اگر دشمن نے ناپاک حرکت کرنے کا ارادہ بھی گیا تو جوان لمحے میں دشمن کا نام مشاہ مٹا دیں بی ایس ایف جوتپور کے ٹریننگ کیمپ میں اس وقت ہم موجود ہیں یہ تمام وہ جوان ہیں جو تیار ہو رہے ہیں دش رکشہ کے لیے دش کی سیماوں پر جب اتینات ہوں گے پوری فرض کے ساتھ ویرتہ کے ساتھ اس بات کے لیے کہ ہم اپنے دش کو دشواسیوں کو محفوظ رکھ سکیں اور آپ سے کچھ در بات یہ اپنی ٹریننگ سیشن کے لیے ڈرلنگ کے لیے روانہ ہوں گے اور آپ یقین مانیے یہ ایک طریقے سے اپنے آپ میں ان لوگوں کا ایک نیا جنم ہوتا ہے ماں ان کو اپنے پیٹ سے جنم دیتی ہے سنسکار دیتی لیکن جب بی ایس ایف میں آتے ہیں دیش سے وضب کرتے ہیں تو انشاشن کے ساتھ میں کس طریقے سے دیش کے لیے تیار ہونا ہے وہ اس ٹریننگ کیپ میں آکے سیکھتے ہیں اسی سخت ٹریننگ کے وجہ سے جوان ہر موسم کی مار چھیل کر سرحد کے نگاہوانی کرتے ہیں راتوں کے اندھیرے میں جوان سرحد پر پوری طرح چوکن نہ رہ کر جاگتے ہیں تبتی ہوئی گرمی اور شولوں کی طرح دہتی ریت پر جوان اپنی ہونی اور بھارت مکھی فازت کے سبوت دیتے ہیں سرحد کے اس پار دشمان گندی نظرے گڑائے بیٹا ہے لگاتار ہمارے دیش کے اوٹ جھاکرا ہے اور سرحد پر جو بی ایس ایف ڈٹی ہوئی یہ جو جبان ڈٹا ہوا ہے وہ کسی بھی پر ستی سے نپٹ نے کے لئے تیار رہے اور اسی کے مدی نظر ڈریل کے آگے ٹریننگ کا جو اگلا پارٹ ہوتا ہے وہ ہے ویپن ٹرین دیکھیں مگر دشمن جو غلط نگاہ سے ہم مارتی ہیں اس کے سینے بگو یہ تیرمگاہ میرا مان ہے یہ چھنڈائی میرے پہچان ہے میرا دل میری جان تو ہی ہندوستان ہے اس ٹریننگ کے دوران ہتھیاروں کو کس طرح سے آپ پریٹ کیا جائے کہ تمام جانکاریاں دی جاتی ہے تاکہ دشمن کے ناپاک حرکتوں پر منصوب پر انہیں کرارا مھو توڑ جواب دیا جا سکے آسمان سے شولے برزات سورج اور زمین پر انگارو جیسی ریت کے بیچ ہندوستان کی فوج اپنا پسینہ بہا رہی ہے سینہ کا پراکرم دیکھ کر پگھل جائے گا تشمن کلہ ہو جیسے ہی ہمارے پاس ایک فریش جوان آتا رہا ہے جو 18 سے 20 سال کی ایز کے گروپ کے میکسیمم نمبر میں ہوتا ہے اس کو ایک بورڈر سیما پرہری کے طور پر تیار کرنا اس کے لئے مین تین ڈسیپلنز پر ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں فیزیقل فیٹنس سکیل اٹ آمز اور ڈریل ڈسیپلنز راجستان کے تھار میں گرچتے سینہ کا ہاتھیار اعلان کر رہا ہے کہ دشمن اگر بھارت ماں کی طرف آنکھ بھی اٹھاتا ہے تو سینہ چلنی کر دیا جائے جوانوں کو اس طرح کی ٹریننگ دی جاتی ہے آشنکہ کا پتہ ہلتے ہی جوان دشمن کی چھاتی ان کی خواہش ہے پہارو جیسا حوصلہ رکھنے والے ویرو کے آگے ہر مشکل اپنے قدم جگہ دیتی ہے سرحد ہے قائم جن کے دم وہ راست کے بھی وہ دیش کے بھی وہ بی ایس ایس کے جوان دیش کی سیمہ پر تینات رہ کر کس طرح ہمارے دیش کی ہماری رکشہ کرتے ہیں جن کے دم پر آج ہم ہمارے گھر میں رہ کر آرام سے چین سے اپنی زندگی گزر بسر کر رہے ہے وہ جوان کس طرح سے ادم سہاک کے ساتھ کٹھور پریش رم سے کٹھور ٹریننگ سے گزرتا ہے وہ آج ہم نے آپ تک پہنچ آنے کی کوشش کی سرکشہ کی پہلی کٹار ہوتم سرہتوں کے سردار ہوتم لہرات ترنگے کی شان ہوتم گرو سے کہے ماتی ہندوستان ہوتم بی ایس ایف کے شور کو سلام